بس حوالہ جات تو یہ ایک جو صدقہ فطر ہے نا یہ دوارے دیم دیٹھے اتنا ہی ہے پونے دو کلو ہاں پونے دو اس کے حساب سے آپ دے دے پونے دو کے پورے دو زیادہ دیں گے جو منت تطولہ خیرن شوق سے جو زیادہ نیکی کرے گا اللہ کیا حجر پائے گا ہے وہی پونے دو پونے دو کلو ایک روزے کا آپ سمجھ لیں کوئی ایسے کوئی چالیس روپے اس حساب سے بنے گے جیسے مولانا بتا رہے ہیں مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر گندم دینی ہو تو پونے دو کلو اور سات پسائی کے پیسے بھی دیں گے اور اگر نکت دینے ہیں تو پچاس روپے دیں گے کم از کم پچاس سوائیں پچاس سے کم کوئی ایک ہی چیزہ ایک ہی چیز ہے ایک ہے شفریت ہے اللہ رہا چلیں اتقاف کے متعلق تو آپ نے واضح فرما دیا کہ اعصف علیہ السلام کا گواہ بات چلیجیں اگر وہ ہوتا نا بچہ تو بچے نے موجزے کے طور پر بول کر یوسف سچا سارے ماندھتے بات بھی سارے ماندھتے بچہ بولا بچہ نہیں بولا بچے نے کہا کرتا دیکھو اگر آگے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹا ہے پیچھے سے پھٹا دیکھا بچے کے بولنے سے مسئلہ حال نہیں ہو کمیس جب اس نے دیکھنی تیجھے موجزے سے نہیں حقائق سے بات ہو موجزہ موجزہ کوئی نہیں یہ بات ہے وہ کانا رجل اندھا لے کے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جج تھا روزانہ پیسلے کرتا جی اسلام علیکم تین ہی بچے اللہ کے رسول اللہ السلام نے قرمائے پنگوڑے میں بولے عیسیٰ علیہ السلام بولے جرائے 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 کا گواہ بولا اور وہ ایک جو عورت بچہ گود میں یہ پیٹھی جی تو ایک عورت کو مار کے لونڈی کو جا رہا تھا تو ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا وہ بولا نا اللہ مجھے ایسا ہی بنا ایک امیر گزرہ گھوڑے پر سوار دورت ماند ماں کہنے ایسا بنا اس نے کہا ایسا نہ بنانا یہ تین ہی نئے واقعے جو صحیح مخاری میں اس کے علاوہ آپ نے بنا کوئی بچہ نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میں احمد رشیدہ بات تب ہو رہے ہیں جی بھائی فرمائیے باستردلہ انسان لیٹ اٹھتا ہے لیٹ اٹھتا ہے ازانہ ہو رہی ہیں نہ انسان روٹی سے کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے جی نہیں بلکل نہ کھائے کوئی موت نہیں باقی ہوگی خیر میرا سارا سال کھاتے رہے بغیر کھائے پیئے روزہ رکھے کوئی نہیں ساری نہیں کھائی تو پھر کیا ہوا ساری فیدہ تھا کھا رہے تھا رکھے کھانا نہیں کھانا ازان ہو چکی ہے یہ کھانا کھاتا پھرتا جی ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام جناب صاحب ایک مسئلہ ہے چھوٹا تھا مجھے گیز کی طابلہ ہے جی جی جیسے میں میرا وضو جو ہے نا وہ قائم لے گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے وہ فتوہ بھی لیا تھا سعودی عرب گیا تھا نا وہاں حج پہ تو وہاں پہ وہ ایک ٹیم تھی آئی ان کی تولیقی جماعت کی اچھا انہوں نے کہا رہے کہ آپ چار کار نماز جانا وہ نیت کر لے اگر اس چار کار کے دران اگر آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ سمجھے کہ آپ مظہور ہیں اگر نہیں ٹوٹتا تو آپ مظہور نہیں ہیں اچھا دوسرا سواج یہ ہے کہ آپ کا کیا نتیجہ نکلا یہی بھی ساتھ بتاتے جائیں نہیں وہ نہیں نا وضو جو قائم نہیں رہتا اچھا مظہوری ہوگا ان کے میار پر بھی آپ مظہوری ہوگا جو نا وہ وضو قائم نہیں رہتا لیکن اس درانہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کے درانہ اگر ہوا جو ہے وہ کارج نہ کرے بندہ وضو تو اسے وضو پر فرق پڑھتا یا نہیں پڑھتا نہیں آپ اگر تو ہوا آئے نا اور نکلنا تحت روکے نا اگر 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 ایسا ہی ہے کہ بہت زیادہ خارج ہوتی اور بھو آتی تو آپ اکیلے گھر میں نماز پڑھ لیا کریں جیسے کئی لوگوں کے موں سے بھو آتی ہے کسی کی بغل میں آتی ہے کہ ان لوگوں کو جماعت جو ہے نا منع کر دی گئی نا کہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں کہ ان دوسروں کو تنگ کرتے ان کے لئے حضر ہے اپنے گھر میں پڑھ یہ اگر اگر آپ نہیں روک سکتا ہو تو وضو کے توٹنے کے لئے نہیں روک نہیں کوئی ضرور نہیں اس کو نکلنے گے وضو شریعت میں آپ کا کامی کوئی اور دوسری وضو توڑنے والی چیز نہ ہو جائے یہ ہوا کو آپ سمجھنے آپ کے لئے بلکل یہ کچھ بھی نہیں معافہ اچھا نہیں بھائی کو جو فتوہ دیا ہے کہ چار رکت مطلب ٹیسٹنگ کے لئے آج یہ ٹیسٹنگ کرتا رہا ہے چار رکت کے بعد پھر وضو کرے سنتے پڑے اس چار رکت میں ایسا کام نہیں ہوتا اور عام حالات میں ہوتا رہتا ہے بعض اوقات ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا بخار اترا ہوتا ہے اور واپسی تک ہمیں پھر بخار چڑھا ہوتا ہے بس ٹانگ کرنا خلق خدا کو ان کا مشنہ ہوتا ہے جب گیس ہے اور بیچارے ایک نماز بھی پڑھ سکتے ہیں وہی بات ہم پوچھ رہے ہیں کہ چار رکت کی تائین اور تقدیر کس طریقے سے کس سنت کے مطابق یا حدیث کی روح سے انہوں نے کی ہے نہیں پتہ نہیں انہوں نے وہ تبلیغی جماعت کے آئے تھے نا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں بات وہ نہیں ہے لیکن ہم تو یہ پوچھ رہے تھے کہ ان کے پاس شاید کوئی دلی ہماری یہ ہو جائے یا کسی کو سرسر بار ہو جائے پشاب نہیں رکھتا پڑھتا جائے نماز تو مسئلہ نہیں ہمارے پاس پچھلے سال ایک فتوہ آیا تھا کہ ایک صاحب کہتے تھے کہ میں پشاب کرتا ہوں پھر وضو کرتے کرتے میرا پشاب نکل رہا ہوتا ہے اور نماز کی حالت کے اندر بھی ایسی کیفیت میرے ساتھ رہتی ہے تو مولانا نے فرمایا کہ تم تو معذور ہو نہیں میں تو وضو بھی جب کرتا ہوں وضو کرتے ہیں گدران بھی تو ادھر وضو کرتا ہوں ادھر ہوا خارج ہو جائے جیسے ہی آپ اپنی کوئی تھوڑی سی مومنٹ کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ پشکر گزر نہیں وضو کے اندر بھی اگر ہوا خارج ہو جائے تو پرواہ نہ کریں بسارے آزاد دھونا ہے وضو ٹھیک ہے آپ یہ گیس آپ کے لئے برکل معاف ہے مولانا نے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی کے ساتھ مطلب کس طرح جڑا ہوا ہے جیسے اس کی سانسیں ہیں تو پھر اس میں کس طریقے سے ہم یہ چار رکت والی سختی یا کوئی اور بات کریں کوئی سخت اسلام علیکم ورحمت اللہ سر مولانا صاحب سے ایک چھوڑا سا مسئلہ پوچھنے ہیں پوچھیں بھائی پوچھیں بڑا پوچھیں پوچھیں نام میں بیپل سوری سے بولنا ہوں خالد محمود جی جی ہمارے ایک کلیگ ہیں تقریباً ایج ان کی ساٹھ پینسٹھ سال ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ تھوڑا ہنچا بولیے ہاں جی مزہد میں نے اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں جی جی ہم سے پہلے جو دوسرے حیسی جو ہیں یا دوسرے مزاید کے لوگSay uğ Muhar نے بھی اچھے لوگ ہیں ہاں ہاں وہ کہتے ہیں ان کو بھی جنت ملنی ہے مسلمان جو اچھے کام کریں گے انہیں بھی جنت ملے گئی بڑے کام مسلمان جو بڑے کام کریں گے وہ بھی دوزخ میں جائیں گے اور وہ جو بھر کام کریں گے وہ بھی دوسر میں جائیں گے پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہوا نہیں یہ بالکل غلط بات کہتا ہے کہ دوسرے لوگوں میں بھی اچھے کام کرنے والے جو جنت میں جائیں گے یہ بات غلط مسلمان برائی کریں گے یہ بھی واقعی نتیجہ بھوٹیں گے ان کے لئے کوئی ریاض نہیں مگر جو ہے نیک کی ہمیں اس کے قبول کرنے کے لئے اللہ نے جو حصول مکر کیا وہ وقت کے نبی کی اطاعت جیسے ایک آدمی پہلے حاکم کی اطاعت کرتا رہا ہے دوسرا حکومت نے دیکھ دیا وہ کہاں میں پہلے کو مانوں گا اس کو نہیں ماننے آپ کیا کہیں گے وہ بھاگی ہوگے اس کی اچھائیوں کو کیا کرنا وہ جتنی اچھائیاں کریں گا حکومت کی نظر میں اس کا کوئی نی وزن ہے بلکل اس کو بغاوت کیسا ملے نبی آجانے کے بعد جو اس نبی کو نہیں مانتا بلکل نیکی جنا اچھی باتیں وہ بھی ہے کہ اچھی باتیں دنیا کی نظر میں اللہ پر کوئی احسان ہے اللہ کہتا میرا حکم مانا دے ٹھیک ہے ورنہ میں سواب کیوں کہتا پھر آپ نے اسپطال بنایا مریضوں سے جا کر اس کا سواب لے لو میں نہیں دے سکتا اس لئے یہ اخلاص شرط ہوا مسلمان بھی اگر نیکی کرے اللہ کو راضی کرے وہ بھی موں پر مار بھی جاتی اللہ کو نیکیوں کا بھوکا یہ اچھی بات کا بھول دیں کہ اچھے کام کر اچھے کام نہیں یہ دنیا کی نظر میں اللہ کی نظر میں اچھا کام وہ ہے جو اس کا حکم مان کر کیا وہ صرف اس کا سواب دے گا اپنے وعدے کے مدد دوسرے سواب وہ کیوں دے اس لئے جب نبی کو نہیں مانا وہ عمت جو ہے باغی ہوگی اس نے حکومت کے بیجی ہوئے ایک حاکم کو ماننے سے انکار کر لی اب نیکیاں کیا رہے یہ عقیدہ اتنا بنیادی ہے اس میں ذرہ ریعت نہیں ہونی تھی نبی جب آگیا اب پچھلی عمت کی قسم لٹک گئی مانتے ہو جو نیکیاں ورنہ سب جہنم میں جائیں گے سیڈی سی بات اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری دعان ہے جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا اور پھر ایمان نہیں دیا کبھی جہنم میں نہیں داخل سے وہ عبداللہ بن جدانی یہ حاکم کی بات سمجھنے کہ جب حکومت نیا حاکم کرتی ہے کوئی مانتا نہیں اس نے تو حکومت کوئی چیلنگ کر دیا کہ میں اس کو اگر نہیں مانا اپنی مرضی کر رہا ہوں بات واضح ہوگی ایمان بن وبد دین کی جڑ ہے اللہ کو بے اس طرح مانو جیسے نبی کہہ رہا ہے قیامت کو حضرت نبی کیوں نہیں مانتا کچھ بھی نہیں دیئے جزاکم اللہ خیرہ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی کہ کوئی عیسائی اور یہودی نیکی کا کام جو کرتا ہے وہ نیکی تب ہی شمار ہوگی جب دائرہ اسلام کے اندر آجائے اور اللہ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے پھر اللہ تعالیٰ اس کی معافی اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مددہ ظلہ العالی جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راج پوچھے گئے سوالات کے جوابات